حدیث میں آتا ہے کہ بعض روزہ داروں ہیں جو حلال کو تو اپنے اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں لیکن غیبت کر کے وہ روزہ کی حالت میں مردہ بھائی کا حرام گوشت کھاتے رہتے ہیں اپنا جھوڑ بولتے رہتے ہیں جھوڑ بولنا حرام تھا تو حرام جھوڑ بولتے رہتے ہیں فرمایا ایسے روزہ داروں کی کوئی حقیقت اللہ کیا نہیں ان کی مثال ایسے ہے کہ صبح سے شام تک ایک گدہ اگر مو بند کر کے پھرتا رہے کچھ کھائے نہ کچھ پیے نہ اور کوئی خواہشات پوری نہ کرے تو اللہ کیاں بھی ان سے زیادہ ان کی کوئی قیمت نہیں